بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیداری ملت کے سلسلے کا آڈیو پیغام نمبر 196 عنوان ہے نفس کی پاکیزگی کے لئے خصوصی کوششوں کے بغیر دولت علم اور افسری وغیرہ کا حجابات کا باعث ہونا بندے کو زندگی کے ہر موڑ پر اس بات کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ تذکیہ کے لئے خصوصی کوششوں کے بغیر کسرت دولت کسرت علم حکمرانی افسری اور غیر معمولی ذہانت فرد کے لئے شدید حجابات کا باعث بن جاتی ہے اس طرح کے فرد کو تذکیہ کی طرف آنے کے سلسلے میں نفس سیکڑوں قسم کے دلائل اور جواز فرام کر دیتا ہے یہ دلائل نفس کے تراشے ہوئے ہوتے ہیں اس کے پس منظر میں کسرت دولت کسرت علم ذہانت حکمرانی افسری کی رعونت اور دعویہ کار فرما ہوتا ہے یہ روگ اس طرح کے افراد کے ساتھ زندگی بھر لگا رہتا ہے اور وہ قریل و کال سے آگے بڑھ کر باطنی اصلاح اور تذکیہ کی طرف آنے کے لئے تیار ہی نہیں ہوتے حقیقی اصلاح نفس کے حوالے سے ہونے والی ہر بات کے جواب کے لئے ان کے پاس ذہن میں پہلے سے دلائل اور جواز موجود ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت لاحق نہیں کسرت دولت غیر نافع علم حکمرانی افسری اور زیادہ ذہانت اگرچہ خود کبر و انانیت پیدا کرنے کا موثر ذریعہ ہیں دوسرے ان چیزوں کی وجہ سے فرد افراد کو دولت مندوں افسروں حکمرانوں غیر نافع علم کے حامل تاریخ زمیر افراد کی دوستی اور قربت کا جو شب و روز ماحول ملتا ہے وہ ماحول ان کی باطنی بیماریوں اور باطنی ہجبات میں مزید اضافے کا باعث بنتا ہے اور اس طرح کے افراد کی مسلسل صحبت سے ان کے لا شعور باطن میں منفی شوائیں منتقل ہو کر انہیں زد دعویٰ اور انانیت کا مریض بنا دیتی ہیں بندہ مومن اس صورتحال سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے کہ اللہ انہیں ایسے افراد کی صحبت سے بچا کر اس کے ایمان کی حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ